موسیقی سلام جہاں السلام علیکم ناظرین میں نوشی محمود اور میں پرویز محمود آپ دیکھ رہے ہمارے پروگرام سلام جہاں خواتین و حضرات ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک بہت خاص پروگرام آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ جو مہمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ کوئی عام مہمان نہیں ہے یہ دماغی طور پر ذہنی طور پر انتہائی ذہین اور بڑے یونیک فن کے مالک ہے ان کا فن ہر ایک کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہر ایک میں دلچسپی ڈال دیتے ہیں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کہ ہم شاید ان کی باتوں کے بغیر شاید اس دنیا میں رہ نہ سکے تو آئیے آپ کا انٹرڈکشن کرواتے ہیں اپنے پہلے مہمان سے جناب سعود عثمانی صاحب کیسے نزار جائے ہیں ہاں میں اللہ کے شکرے میں ٹھیک ہوں لیکن سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلوایا اور آپ کے وساطت سے آپ کے توسط سے ہم آپ کے سامین آپ کے ناظرین تک پہنچے تو سب سے پہلے تو اس رحم ٹی وی کا شکریہ اور تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام دے شکریہ خوشبیر سنگھ شاد صاحب السلام علیکم علیکم صاحب کیسے مزار جائے آپ دی اللہ کرم خیریت ہے شکریہ آپ لوگ اپنے بہت بیزی سکیجول سے ٹائم نکالے ہمارے لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹرڈکشن خود کروائیں چھوٹا سا کہ اپنے میرا نام سعود عثمانی ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے تو لاہور میں میں پیدا ہوں ساری عمر وہیں گزوی ہے اگرچہ ہر شہر میں میرے عزیز رشدار ہیں میں نے پنجاب انیورسٹی سے ایم بی اے کیا بزنس ایڈنسٹریشن میں اور اس کے علاوہ میرا ایک بزنس ہے جس کی تین پرانچیز ہیں پاکستان میں پبلشنگ کا اور پیپر بزنس ہے تو یہ ایک تعلق ہے میرا ایک علمی ادوی گھرانے سے تعلق ہے شائری میرا شوق بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا روگ ہے تو اس کے حوالے سے میں خدا کے شکر ہے بہت عزت پر فضیرائی ملتی ہے دنیا بھر میں آتا جاتا ہوں اور پیس پچیس ملکوں میں شائری کے توسط سے جات چکا ہوں ان کے لوگوں سے مل چکا ہوں یہاں ہم علیگرڈ الومنائی اسوسیشن جو واشنگٹن ڈی سی میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب جس کے روح رواں ہیں اس کی دعوت پر یہاں آئے ہیں ہم لوگ اور ابھی نیو یورک میں بیس تاریخ کو بیس اکتوبر کو یہاں مشاہرہ تھا جس میں آپ لوگ بھی تشریف رکھتے تھے بڑا اچھا شاندار اور بڑا اچھا مشاہرہ تھا تو وہ لوگوں نے بڑا انجوائی کیا اس میں ہم آئے ہوئے اور اس کے ساتھ پھر بارہ مختلف ریاستوں میں مشاہرے ہیں یہاں سے ہم کلیویلنڈ جائیں گے پھر شکاگو پھر آن ورڈ بہت سارے مشاہر ہیں تو دو دسمبر تک ہم لوگ یہاں ہیں آلکھل امریکہ یاترہ ہمارے لئے تو بہت اچھا ہے امریکنز کا موقع ملے گا اور خوشبیر سنگھ خواہبا پتاہی میں خوشبیر سنگھ شاہر بنام ہے میرا اور میرا تعلق ہندوستان سے بھارت سے ہے اور آج کل میں بسے میں بنیادی طور پر لخنوکر رہنے والا ہوں پوری جندگی میری وہیں بھی تھی ہے لیکن گزشتہ سات سال سے میں پنجاب آگیا ہوں جلندر میں اور بس بسیقلی بزنسمنٹ تھا اب ریٹائر ہو گیا ہوں اور یہ میرا شوق تھا میرا جنون تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا ماشا اللہ مرکنو حضرات عثمانی صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ یہ علی گرڈ علم نائی اسوسییشن کی طرف سے یہاں ان کے مہمان ہیں سر سید ڈے یہاں منایا گیا علی گیریانز ہر سال مشاعرہ کرتے ہیں اور سر سید کے بارے میں کچھ باتچیت ہوتی ہے تو یہ ان کے مہمان ہیں اور ہم نے ان کو وہاں سے اپنے آڈینس کے لیے آپ سب کے لیے ریکویسٹ کر کے اپنے سٹوڈیوز میں بلایا ہے تو آپ سے تھوڑی دیر کے لیے مزہ رہے گا باتچیت ہوگی مزے مزے کی باتیں کریں گے تو میرا سب سے پہلا سوال آپ دونوں سے ہے اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ شاعر ہیں جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ ایک ایسا فن ہے جو عام آدمی کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ جو شاعری کرتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ دلچسپی شاعری کی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی کیا کوئی خاص انسپیریشن تھی کیا کوئی خاص انسان تھے اس دنیا میں یا کسی دن خود بخود خیال آیا کہ ہم شاید شاعر ہیں تو کیسے ہوا ہے آپ نے پرویس سب بہت اچھی بات کی اور یہ بلکل میرا خیال ہے درست بات ہے کہ جو شاعر ہیں وہ گفٹڈ لوگ ہوتے ان کو خدادہ تحفہ ہوتا ہے اور یہ تحفہ ایسا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسری کو نہیں دے سکتا یعنی اگر میں چاہوں کہ ایک غیر شاعر کو میں شاعر بنا دوں اس کو سکھا دوں تو میں وہ اس کے جو ذہن میں ایک میٹر خدا نے لگا کر بھیجا ہے وہ میں نہیں لگا سکتا وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ میٹر اس سے دوسرے انسان کے لگا تو وہ یہ خدادہ تحفہ ہے اور وہ ہے کیا وہ آپ کے ناظرین کے لئے میں گزارج کرتا ہوں یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یا موضوع طبع جنہیں ہم کہتے ہیں موضوع طبع کا مطلب جو وزن کو پہچانتے ہیں وہ لفظوں کو ایک خاص ترتیب میں اگر جوڑا جائے پڑھا جائے یا لکھا جائے تو وہ اس میں ایک میوزک ایک ریدم ایک آہنگ رسکور کر لیتے ہیں بلکل کہ اس میں ایک میوزک ہے اس میں ایک ریدم ہے اس میں ایک آہنگ اور جب ان لفظوں کو شفل کر دیں آگے پیچھے کر دیں تو وہ کہتے ہیں یہ میوزک ختم ہوگیا یہ ریدم ٹوٹ کیا اب یہ کیسے دوبارہ بنے گا وہ ایسے بنے گا کہ اس لفظ کو یہاں رکھو اس لفظ کو یوں رکھو ردیف قافیہ کہتے ہیں تو اگر آپ سو لوگوں کو لیں تو اس میں سے پانچ یا دس زیادہ زیادہ ایسے ہوں گے جو اس ریدم کو پہچانتے ہوں گے اور وہ لوگ موضوع طبعہ ہیں اور وہ لوگ اس میوزک کو پہچانتے ہیں وہ لوگ شائر ہیں تو آپ کی یہ دلچسپی کیسے پیدا ہوگی اصل میں میری فیملی میں شائری بہت ہے میرے والد شائر تھے میرے دادا شائر تھے میری جینز میں اور میری دو پھوپیاں شائرہ تھی تو یہ میری جینز میں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جینز میں ہوں تو ہر آدمی شائر ہو میرے خاندان میں میرے کزنز میں میں اکیلا شائر ہوں میری علاوہ کوئی شائر نہیں موضوع طبعہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ میں نے بتایا کہ خدا داد ہوگا ہے اور پھر ایک ٹائمز آپ محسوس ہی کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ میں چھٹی یا ساتھویں جماعت میں تھا جب میں نے مجھے پوری زندگی میں کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی شیر یا کوئی گیت یا کوئی مصرہ بے وزن پڑھاؤ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں بچہ تھا تب بھی میں وزن میں پڑھتا تھا اور چھٹی جماعت میں میں نے پہلے شیر کہا تھا تو یہ ایک خدا داد چونکہ تحفہ ہوتا ہے وہ آپ کو قدرت اس راستے پر لے کر آتی ہے اور آپ کو خود بھی اس میں ڈسکاور کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے کہنے کے بعد میں یہ ارز کروں کہ تو اس تحفے کو جب آپ پہچان لیں تو پھر ریاضت اور محنت آپ کی اپنی ہو وہ پھر آپ کو اس میں ایکسل کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آپ کو بہت محنت اور ریاضت بہت خوب کوئی خاص پڑھائی کرنا پڑتا ہے یا ماں سکولز ہیں کوئی پویٹری کے لیے ہاں نہیں دیکھیں سکول ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی باقد ہے سکول جس میں شاعری کی تعلیم دی جاتی ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی لیکن یہ ایک دسپلن ہے ایک نظم الضبت ہے اور آپ کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے پرانے زمانے میں آپ سادزہ ہوتے تھے وہ آپ کو سکھاتے تھے ایک نئے آدمی کو نیو کمر کو وہ بتاتے تھے کہ بھئی اس چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے تو کتابیں ہیں ان سے آپ سیکھتے ہیں شاعری میری نسابی تعلیم میں کبھی نہیں رہی میں نے بتایا ہے میں بزنس ایڈنسریشن کا آدمی ہوں لیکن میں نے پڑھا بہت ہے تو وہ تعلیم آپ کو حاصل بہرل کرنی پڑتی ہے ریاست کے لیے میں چاہوں گا خوشبیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوگی آپ کیسے شاعر بن گئے اور کیوں بن گئے میرا جب معاملہ ہے وہ سعود بھائی سے بالکل بھلکس ہے بالکل لا لگ ہے ان کے فیملی میں شاعری تھی لہدب تھا لیکن میرے خاندان میں دور دور تک کوئی شاعر نہیں میرے والد انجینئر تھے اور میرے دادا وغیرہ سب کاروباری لوگ تھے نانا میرے جو اتوئے وہ بھی انجینئر تھے تو مجھے خود نے پتا کہ یہ کیسے ہوگی جلسیم کہاں سے آگیا میرے اندر لیکن یہ تھا کہ میں بچپن سے بہت حساس تھا بہت زیادہ حساس تھا میں چیزوں کو بہت ندیق سے اوبزرور کرتا تھا اور یہاں تک ہسیں گے میں حران ہوں گے کہ میں جب کوئی تتلی پھول میں بیٹھ ہوتی تو میں قریب جا کے کوشش کرتا تھا کہ کیا باتیں کھر رہی ہے تتلی پھول سے اتنا حساس تھا میں تو طبیعت میں تو تھی یہ بات اور گردو پیش میں جو دیکھتا تھا اس کا مجھ پر اثر ہوتا تھا تو مجھے یہ تو لگتا تھا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے اندر کچھ ہے لیکن وہ کبھی ایسا موقع نہیں ملا پھر یہ ہوا کہ کچھ تھوڑا اور بڑا ہوا سٹوڈنٹ لائف میں میں نے کچھ پڑھنے کا چسکہ لگا تو جس عمر میں ہمارے ہاں وہ بڑے پاپلر نوبلسٹ ہوا کرتے تھے گولشان نندہ رانو ٹائپ کے لوگ اس دور میں میں کشن چندر بیدی منٹو ان سب کو میں نے پڑھا اور میرا جو زوق تھا اور سوچے لگے اور مجھے اردو سکرپت نہیں لیکن ہمارے خاندان میں میرے والد جانتے تھے مجھے اردو سکرپت میں کنویٹ ہمارے 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 بڑے پبلیشر ہند پاکٹ بکس زمانے میں ایک روپے کی شائری کی اس میں ہندی کی اردو کی بہترین غزلیں اب انہی ایک کتاب ایک روپے کی کتاب میں غالب بھی ہے امیر بھی ہے جوش بھی ہے فیض بھی ہے تو جستا جستا میں نے سب کو پڑھنا شروع کیا تو ایک تھوڑے سی وہ ہوئی تربیت ہوئی اس سے پھر اور آگے شوق بڑھا تو پھر بقاعدہ ہمارے لخنوں میں ایک شاعر تھے والی آسی صاحب بڑا دلچسپ قصہ ہے تو والی بھائی کہتا تھا تو ان کے ہاں جاتے اکثر بیٹھتے تھے تو شیر میں کہتا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں تو ایک دن بیٹھے ہوئے بڑے اکیلے ان کی کتابوں کی دکان تھی جی تو میں نے کہا والی بھائی ایک شیر سنیے تو میں نے ایک شیر ان کو سنایا تو کہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کس کا ہے تو میں نے کہا میرے تم شیر بھی کہتے ہو تو میں نے کہا سب شیر ہو گیا میں نے کہا کتنے گزلیں کہیں میں نے کہا سو ڈیڑھ سو گزلیں کہیں سب بڑے امیر ہو تو میں نے کہا کہ میں نے کتاب چھاب دیا۔ وہ پبیلیشر بھی تھے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ بچپنے کی بات تھی تو میں نے ان کو اپنی بیاد لگے دکھائی تو اس میں سب کچھا پکا نام موضوع بے بہر سب مصرے لیکن کہیں ان کو کچھ امکانات نظر آئے۔ انہیں لگا نہیں میں کوشش کروں۔ لیکن مجھے انہوں نے ٹھوڑا سے ڈسکورج کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم جس فیملی سے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شاعری ویری جو ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے اس میں کچھ ملنے ملانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ آج تک مجھے ان کو بات یاد ہے کہ بولے کہ یہ ہنڈر میٹر کی دوڑ نہیں ہے کہ آپ دوڑے اور گلے میں تمگا پہن لیا۔ یہ زندگی بھر کی مراثن ہے اس کے بعد بھی کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اگر تم اس کے لئے تیار ہو تو پھر اس میدان میں آؤ۔ تو میں نے کہا انہیسا مجھے تو بالکل ہے شوق ہے مجھے تو کہنا ہے۔ تو براہل وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آیا کرو میں۔ تو انہوں نے میری وہ شاعری چیک کرنے شروع کی۔ اس وقت تو مجھے بہت اجلت تھی ہے کچھ کریں جلی میری کتاب چاہ پہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تم آیا کرو فرصت میں کبھی ایک غزل دیکھ لی کبھی دو۔ تو وہ ان کے پیچھے جو ان کا مقصد تھا کہ وہ مجھے سکھانا چاہتے تھے۔ تو وہ دو ٹھائی سو گزلوں میں سے چھتے چھتے سال بر میں پانچ یا سات رہ گئی جو ٹھیک تھا۔ لیکن اس سال دو سال میں مجھے انہوں نے وہ سکھا دیا کہ پھر ظاہی رکھی تو تھوڑا بہت اینہ شروع ہوا۔ تو آج اللہ کرام ہے کہ میری گیارہ کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب میری پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے۔ اور میری دو کتابوں پر امفل ہو جائے جمعین وستیم پہلی بار اپنے فیملی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ یا بھائی بین کے سامنے آپ کو شیئر کر رہے ہیں کیا ریاکشن تھا؟ پہلی بار پاکستان میں ایک انٹروی میں مزاک مزاک میں بتائی لیکن یہ حقیقت ہے میں پانچ بینوں کا ایک بھائی ہوں تو بہت زیادہ پریشانہ چہے تھے چہے تھے میرے والد چاہتے تھے کہ میں دوکٹر بنو میں نے سائنس بیلی بی ایس تی دک پڑھا لیکن مجھے چکر آتے تھے مجھے چکر آتے تھے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا دو تین بار پری میڈیکل ٹیسٹ ہوتا والد کی وجہ سے تین بار میں اپیر کیا اور بڑی کامیابی سے فیل ہوا پھر بہت سامج گئے پھر بہت سامج گئے میرے مزاد بچپن سے یہ تھا کہ لکھنوں میں ہمارا بہت بڑا گھر رات کو چھت پہ تہلا کرتا تھا دیر تک اور سوچتے تھے اور بہت سامج گئے اور بہت سامج گئے والدہ بہت سامج گئے کہ کیا ہو گیا تو وہ نے کسی سیانے سے پوچھا کہ پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا سارا دن گھومتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا لکھتا رہتا ہے تو اس نے پنجابی میں کہا پہنجی اٹواڑا منڈا نہیں کرتا کوئی مسلمانی لکھواں دیا بہت سامج گئے تو وہ بیٹے کو کیا ہو گیا بہت سامج گئے بہت سامج گئے بہت سامج گئے سوالات ہمارے پاس بہت ہیں خواتین و حضرات ہمیں بہت امید ہے کہ آپ کو پسند آرہا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے لیکن بریک کا وقت ہو گیا چھوٹی سامج گئے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے دو مہمان ہیں دلچسپ باتیں کر رہے ہیں ان سے اور بہت کچھ شیر اور شاعری کے بارے میں بہت کچھ پوچھیں گے یہ ایک ہمارا بڑا نادر موقع ہے کہ ہم اس فن کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس ٹک ایک شورٹ بریک شوڑ بی بیک سوڑ موسیقی 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 موسیقی